وزیراعلا بلوچستان کی چیف الیکشن کمیشنر اور سیکریٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات ہوئی ہے جام کمال نے زہود بلہدی کی قائم مقام صدر تائناتی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے پارٹی کا مرکزی صدر ہوں وزیراعلا بلوچستان جام کمال کے جانب سے یہ موقف اپنایا گیا وزیراعلا بلوچستان نے چیف الیکشن کمیشنر اور سیکریٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات کی جام کمال نے زہور بلہدی کی قائم مقام صدر تائناتی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئی یہ کہا کہ پارٹی کا مرکزی صدر ہوں اور رہوں گا وزیراعلا بلوچستان نے چیف الیکشن کمیشنر اور سیکریٹری الیکشن کمیشن سے یہ ملاقات کی ہے جام کمال نے زہور بلہدی کو قائم مقام صدر تائناتی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور پارٹی کا مرکزی صدر ہوں یہ کہا وزیراعلا بلوچستان جام کمال نے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے یاسر بتائیے گا جام کمال نے ظہور بلیڈی کے قائم مقام صدر تائناتی کو غیر قانونی قرار دی دیا ہے جی دیکھیں بلکل وزیر اللہ جام کمال خان نے چیف الیکشن کمیشنر اور سیکٹری الیکشن کمیشنر کے بھی ملاقات دی ہے اور ظہور بلیڈی کی بطور پارٹی صدر جو نوٹفیکیشن ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پارٹی کا مرتضی صدر ہوں اس ملاقات سے ان کے ساتھ سینیٹر انوارالہ کاکر جانیش کمار اور خالد مکتی بھی ان کے ہمراہ سے اور وزیر اللہ جام کمال نے چیف الیکشن کمیشنر کو جو تردیدی خط ہے وہ بھی پیش کیا ہے اور وزیر اللہ جام کمال نے گزشتہ روز صبحی الیکشن کمیشنر کے دعاے وہ تردید کے لیے خط بھی لکھا تھا تو ابھی یہ کچھ ہی دیر پہلے وزیر اللہ جام کمال نے اپنے دنگر جو رفقہ ہے ان کے ہمراہ ملاقات کیا چیف الیکشن کمیشنر اور تیکری الیکشن کمیشن سے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ظہور بلیدی کی جو بطور پارٹی صدر نوٹفیکیشن ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے بہت شکریہ آپ کا یاسر ملک تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے